اب میں گزارش کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ آپ سب کے سامنے میں معذرت کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں محترم میر نظیر باقری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہاں اور اپنا منظور نظرانِ عقیدت پیش کریں نعرہ سلوہ سرکہ استقبال انور صاحب نے وہی سے عرض کرتا ہوں میں ملاحظہ فرمائیے ایک بھی حق پہ اگر ہو تو یہ سچائی ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی نظر کرتا ہوں ایک بھی حق پہ اگر ہو تو یہ سچائی ہے ہار میں بھیڑ ہے اور جیت میں تنہائی ہے ایک بھی حق پہ اگر ہو تو یہ سچائی ہے ہار میں بھیڑ ہے اور جیت میں تنہائی ہے مجھ کو نابینا بنا دیتی یہ دنیا کی چمک مجھ کو نابینا بنا دیتی یہ دنیا کی چمک صرف عشقوں کی بدولت میری بینائی ہے مجھ کو نابی نہ بنا دیتی ہے دنیا کی چلو صرف عشقوں کی بدولت میری بینائی ہے ہم نے عباس کے پرچم کے تلے پیروں سے ہم نے عباس کے پرچم کے تلے پیروں سے رون ڈالا ہے جہنم تو جنا پائی ہے ہم نے عباس کے پرچم کے تلے پیروں سے رون ڈالا ہے جہنم تو جنا پائی ہے اتنا پانی تو سمندر کی تہوں تک بھی نہیں ابھی میں نے شروع نہیں کیا پڑھنا اس کے بات شروع کروں گا اتنا پانی تو اتنا پانی تو سمندر کی تہوں تک بھی نہیں جتنی عباس تیری پیاس میں گہرائی ہے اتنا پانی تو سمندر کی تہو تک بھی نہیں جتنی عباس تیری پیاس میں گہرائی ہے باہر کھڑا تھا کچھ بچوں نے مجھے بڑے پرانے قطعہ یاد دلا دیا تھا ان کی تعمیل حکمیں پڑھے دیتا ہوں کہ غم حسین میں شامل لکر سیاست کو سب سنتے ایک میسیج ہے لیتے جائیے گا ساتھ غم حسین میں شامل لکر سیاست کو ہزار بار کہا ہے مزید کہہ دیں گے غم حسین میں شامل لکر سیاست کو ہزار بار کہا ہے مزید کہہ دیں گے کسی ہوا نے اُلٹ دی اگر نقاب تیری تو تجھ کو دیکھنے والے یزید کہہ دیں گے کسی ہوا نے اُلٹ دی اگر نقاب تیری تو تجھ کو دیکھنے والے یزید کہہ دیں گے اور چار مصرے پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیے ارد کرتا ہوں کہ دل میں کسی اثر کو کہتا ہے نہیں بھئی اثر ہو گیا اور یہ جگہ ویسے بھی اسی طائپ کی ہے اثر ہو گیا تب سنیے دل میں دل میں دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا مولا قربان جائے دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا نادے علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا جب آپ آمادہ ہو جائیں گے سننے کے لیے تب پڑھوں گا دل میں کسی اثر کو اترنے نہیں دیا ناد علی نے بچوں کو ڈرنے نہیں دیا ہے قربان میرے مولا کے شیر پیش کرتا ہوں میں کہ پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پانی تو اس کے قدموں میں دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا پانی تو اس کے قدموں پہ دم توڑتا رہا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا پر اس نے اپنی پیاس کو مرنے نہیں دیا اور ملاحظہ فرمائے کہ میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے ایک شعر کے لئے پڑھنا ہوں اتنے شعر آخر میں وہ آپ کی نظر کروں گا میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے تیرے دیدار کی خاطر یہ نظر زندہ ہے میری آنکھیں ہیں نابن میں اثر زندہ ہے ملاحظہ فرمائیے کہ جو ہے خاموش بس ایک لاشی سمجھو اس کو جو ہے خاموش بس سنیے گا مصرہ سنیے گا اس کے بعد سفر شروع کروں گا جو ہے خاموش بس ایک لاشی سمجھو اس کو نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے جو ہے خاموش بس ایک لاشی سمجھو اس کو نام حیدر پہ وہ بولے گا اگر زندہ ہے جو ہے خاموش ابھی آپ سب کی طرف سے سب کے جذبات کی سب کے عقیت کی ترجمانی کے لیے شیئر پیش کرتا ہوں انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری خدا کرے کہ میری کو آپ اپنی طرف سے کہیں گے میری میری اکیلے کی نہ سمجھیں خدا کرے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں ترے آنے کی خبر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں ترے آنے کی خبر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں ترے آنے کی خبر زندہ ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں ترے آنے کی خبر زندہ ہے اور منادہ فرمائیے اب یہاں سے کچھ شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد پڑھوں ہاں کیا پڑھنا ہے اب یہ میں فیصلے نہیں کر پایا ہوں وہ کیا پڑھنا ہے انتظار اس لیے کرتی ہے ہر ایک سانس میری میرے دل میں دیکھئے میں زبردستی کا سودہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ آپ سونے کے مون میں میں آپ کو اسے کہوں کہ آپ سنیے ایسا نہیں ہے یہ اس میں مولا کے مدھا میں خود ہی اتنا اٹریکشن ہے کہ جو عقیدہ رکھتا ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ توجہ خود ہی سنتا ہے وہ نظر کرتا ہوں میں مطلب پیش کرتا ہوں اجاب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے اجاب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے وہ بچتا ہی نہیں جس پر نظر کا وار کرتا ہے اجاب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے اجاب انداز سے وہ جنگ بے تنوار کرتا ہے وہ بچتا ہی نہیں جس پر نظر کا وار کرتا ہے وہ بچتا ہی نہیں جس پر نظر کا یہ نہ سوچے گا کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے نہیں پڑھا وہ بھی پڑھوں گا اور وہ میرے مولا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں کافی دیر پڑھ سکتا ہوں صرف اسی موضوع پہ یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام زندگی پڑھ سکتا ہوں یا صبح تک پڑھ سکتا ہوں یا چار دن پڑھ سکتا ہوں مگر جتنا پڑھ سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں نظر کہتا ہوں کہ حجابندات سے وہ جنگ بے تلوار کرتا ہے وہ بچتا ہی نہیں جس پر نظر کا وار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی کاندھوں پچسکو زینب مستر اٹھا کر لائی تھی کاندھوں پچسکو زینب مستر ہر ایک بیمار کو اچھا وہی بیمار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی کاندھوں پچسکو زینب مستر ہر ایک بیمار کو اچھا وہی بیمار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی کاندوں پا جس کو زینب مستر ہر ایک بیمار کو اچھا وہی بیمار کرتا ہے اٹھا کر لائی تھی زمانہ بے قسوں کو اور بھی بے قس بناتا ہے یہ سب پیغامات ہیں جو میں سنانا ہوں شیر باد میں سنانا ہوا زمانہ بیکسوں کو اور بھی بیکس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے زمانہ بیکسوں کو اور بھی بیکس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے زمانہ بیکسوں کو اور بھی بیکس بناتا ہے زمانہ اور بھی بیکسوں کو اور بھی بیکس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے یہ شیر سناتا ہوں یہ جو جا رہے ہیں سنتے ہو جائیں اور اپنے ساتھ لیتے جائیں شیر نظر کرتا ہوں میں ملاحظہ فرمائیے ٹوفی ختم ہو گئی ہے اب شیر رہ گئے صرف زمانہ بیکسوں کو اور بھی بیکس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے یہ دنیا یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے کہاں سب بات کہنے کی کوشش ہے یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے فقط رومال زہرہ آسموں سے پیار کرتا ہے اب اب یہ پوری یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے بس ایک رومال زہرہ آسموں سے پیار کرتا ہے میرے مولا گواہ اس اکیلے شیر کے لیے اتنے شیر آپ کو سنائے ہیں اور آپ کو تیار کیا ہے جو اب سنا رہا ہوں شیر جو اب سنا رہا ہوں زمانہ بیکسوں کو اور بھی بیکس بناتا ہے مگر شبیر ہر مجبور کو مختار کرتا ہے یہ دنیا بس خوشی کو اپنے سینے سے لگاتی ہے فقط رومال زہرہ آسموں سے پیار کرتا ہے اب شیر سنیے گا بھائیے شیر سنیے گا شیر اکیلے شیر اکیلے شیر کے لیے اتنے شیر سنائے سنیے گا شیر اکیلے شیر کے لیے شیر سنائے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انگار کرتا ہے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انگار کرتا ہے خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انگار کرتا ہے کہ کچھ شیر ایسے ہیں جو خاص لوگوں میں پڑھنے کے ہیں لیکن کچھ میں مجبور ہوں وہ پڑھنے کے لیے کہ کیونکہ میں میں چند خاص لوگوں کی کو محروم نہیں کر سکتا مگر شیر ہیں میں شیر پیش کرتا ہوں بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انگار کرتا ہے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انگار کرتا ہے خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انگار کرتا ہے بھلا اس کی نظر دیکھیں اب ایک مطلع پیش کرتا ہوں دو تین شیر پیش کروں پھر بعد میں جو مجھے پڑھنا وہ پڑھوں سنیے ملاحظہ فرمائیں مطلع پیش کرتا ہوں مطلع سنیے گا اور میں پیغام نمازِ حبِ علی کو جو قصر کرتے ہیں میرے بچے وہ بچے جن کی سمجھ میں نہیں آئے اور وہ کسی ایسے شخص کو جسے وہ جانتے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی سمجھ میں بھی بولنے کا حق ہے انہیں ملاحظہ فرمائیے کہ نمازِ نمازِ حبِ علی کو نمازِ حبِ علی کو جو قصر کرتا ہے وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتا ہے نمازِ حبِ علی کو جو قصر کرتا ہے وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتا ہے وہ اپنی ماں کی خطاؤ کو نشر کرتا ہے علی بھی عمرِ الٰہی کا نام ہے لوگو جو اپنی ماں کی خطاؤ کو جو نمازِ حبِ علی کو جو قصر کرتے ہیں وہ اپنی ماں کی خطاؤ کو نشر کرتے ہیں علی بھی عمرِ الٰہی کا نام ہے لوگو سنیے کا شیر دیکھیں آپ نے سب اصولِ دین فروع دین سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے علی بھی علی بھی عمرِ الٰہی کا نام ہے لوگو ہم اپنے آپ کو پابند عمر کرتے ہیں علی بھی عمرِ الٰہی کا نام ہے لوگو ہم اپنے آپ کو پابند یہ سارے شعر چھوڑ دوں گا لیکن بعد دو شعر ضرور پڑھوں گا جس کی وجہ سنائی ملائدہ فرمائی آرت کرتا ہوں کہ جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے سابر تو سب تھے اب سبر کی ایک دوسرا منظر آپ کی سب پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ظلم جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے وہاں حسین کے آنسو بھی سبر کرتے ہیں جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے وہاں حسین کے آنسو بھی سبر کرتے ہیں جہاں پہ ظلم پہاڑوں کی آنکھ نم کر دے وہاں حسین کے آنسو بھی سبر کرتے ہیں وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر وہ ایک سجدہ وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر نسل آدم پر آپ پر بھی وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر اسے حسین ادا وقت حصر کرتے ہیں وہ ایک سجدہ جو تھا قرض نسل آدم پر اسے حسین ادا وقت حصر کرتے ہیں لگی ہوئی ہے سبیلے جو دونوں آنکھوں میں لگی ہوئی ہے سبیلے سبیلے جو دونوں آنکھوں میں انہیں فراد کے پیاسوں کی نظر کرتے ہیں لگی ہوئی ہیں سبیلے جو دونوں آنکھوں میں انہیں فراد کے پیاسوں کی نظر کرتے ہیں نظیر ذکرِ غمِ شاہِ کربلا کے تفیل نظیر ذکرِ غمِ شاہِ کربلا کے تفیل گناہگاروں کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں نظیر ذکرِ غمی شاہِ کربلا کے طفیل گناہگاروں کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں گناہگاروں کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں نظیر ذکرِ غمی شاہِ کربلا کے طفیل گناہگاروں کی بھی لوگ قدر کرتے ہیں اب امام کے حوالے سے کچھ شیر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ پڑھوں گا جو پڑھنا ہے سلوات پڑھی ہوں میں نے اسی لئے ان سے کہا تھا کہ آخر میں پڑھائیے گا ایسا کچھ نہیں ہے سلوات پڑھئے باواز بلند چلے ایک سلوات وار پڑھئے مناظر فرمائیے گا آپ کیا کہوں آنکھوں کو غم کی راہ میں کیا مل گیا کیا کہوں آنکھوں کو غم کی راہ میں کیا مل گیا کربلا آئی نظر جنت کا رستہ مل گیا کربلا آئی نظر جنت کا رستہ مل گیا بہت مختصر کر کے پڑھنا ہوں سارے شیر چھوڑ چھوڑ کے کربلا آئی نظر جنت کا رستہ مل گیا نا تمہاں سے حشر تک جینے کا نسخہ مل گیا اپنے امام کے حوالے سے نا تمہاں سے حشر تک جینے کا نسخہ مل گیا دین پیغمبر کو عابد سا مسیحہ مل گیا نا تمہاں سے حشر تک جینے کا نسخہ مل گیا دین پیغمبر کو عابد سا مسیحہ مل گیا دین پیغمبر کو عابد سا مسیحہ مل گیا پاؤں کے چھالوں سے پھوٹے ہیں ہزاروں آفتاب پاؤں کے چھالوں سے پاؤں کے چھالوں سے پھوٹے ہیں ہزاروں آفتاب کتنی صدیوں کے اندھیروں کو اجالہ مل گیا پاؤں کے چھالوں سے پوٹے ہیں ہزاروں آفتہ مگر دیکھئے بڑے عجیب بات یہ ہے کہ الیکشن میں نعرے لگانے والوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے ایک آدمی بولتا تو ماشاءاللہ جیتے نہیں ہمارا کام پر بیدار کرنا ہے ایک سنوات اور پر دیا پاؤں کے چھالوں سے پوٹے ہیں ہزاروں آفتہ کتنی صدیوں کے اندھیروں کو اجالہ مل گیا کتنی صدیوں کے اندھیروں کو اجالہ مل گیا اور سنیے گا شیر کہ سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں سجدہ شبیر سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں قید خانے میں اسے عابد کا سجدہ مل گیا سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں سجدہ شبیر سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں قید خانے میں اسے عابد کا سجدہ مل گیا سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں جب پھر میں اسے عابد کا سجدہ مل گیا کہ سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں قید خانے میں اسے عابد کا سجدہ مل گیا سجدہ شکریر تنہا جا رہا تھا رہا ہمیں قید خانے میں اسے عابد کا سجدہ مل گیا ارے قید کے تعلے انہیں کیا روک سکتے ہیں یزید قید کے تعلے انہیں کیا روک سکتے ہیں یزید یہ تو وہ ہیں جن کو دیواروں میں رستہ مل گیا خید کے تالے انہیں کیا روک سکتے ہیں نظیر یہ تو وہ ہیں جن کو دیواروں میں رستہ ملے ہیں جن کو دیواروں میں رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ اب 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 ماشاءاللہ جعفر بھائی کہا رہا ہے جعفر بھائی کہا رہا ہے جعفر بھائی کا کچھ اشارہ تھا تو میں نے کہا بھائی ازان بھی دینا آتی ہے مجھے کوئی ایسی بات نہیں سنوڑا ماشاءاللہ اب 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 بلکل آمادہ ہے وقت زائے نہیں کروں گا اب میں جو پڑھنا چاہتا ہوں پڑھتا ہوں کچھ شہر بسم اللہ حضر فرمائیہ قید کے تالے سجدہ شبیر تنہا جا رہا تھا راہ میں قید خانے میں اسے عابد کا سجدہ مل گیا قید کے تالے انہیں کیا روک سکتے ہیں یزید یہ تو وہ ہیں جن کو دیواروں میں رستہ مل گیا اب یار ایک شیر یاد آگیا علی نام تھا ان کا بھی تفصیل یہ شیر بگ گئی مرجی قدرت نفس کی چاندی کے ہاتھ بگ گئی مرجی قدرت نفس کی چاندی کے ہاتھ زندگی پر جاگنے والے کو سونا مل گیا بس چند شیر پڑھتا ہوں اصل میں دیکھئے بات یہ ہے حالانکہ ابھی اتھا ٹائم ہوا نہیں ہے تحت میں بہت زیادہ آدمی پڑھ سکتا ہے کم وقت میں ترنم والے مطلب کہیں گے کہ چار شیر پیش کرتا ہوں اور ایک شیر کو چار چار بار پڑھیں گا تو چالیس شیر ہو گئے بس چار پال شیر جو مجھے پڑھنا چاہتا تھا میں وہ شیر پڑھ رہا ہوں بولے جب زینب تو بیعت کا نتیجہ دیکھنا یہ ایک مصرہ تھا ایک جگہ بہت اس میں شیر بس کچھ پڑھتا ہوں سب نہیں پڑھوں گا کچھ شیر پڑھوں گا تین چار منٹ پانچ منٹ میں ختم ہو جائیں گے سارے شیر گھڑی لگا لیجئے گا ارز کرتا ہوں مطلب پہلا پیش کرتا ہوں ایک مطلب پیش کرتا ہوں کہ بھائے بسم اللہ کا جس وقت کو نختہ دیکھنا بھائے بسم اللہ کا جس وقت کو نختہ دیکھنا پھر اسی نکتے میں تم جس وقت آتا دیکھنا باتنا سن لیجئے گئے جنگ میں عباس کو جس وقت آتا دیکھنا کون پھر میدہ میں ٹھہرا کون بھاگا دیکھنا جنگ میں عباس کو جس وقت آتا دیکھنا کون پھر میدہ میں ٹھہرا کون بھاگا دیکھنا جس جگہ پر بھی غمِ شبیر لکھا دیکھنا بھئی اب آپ لوگ سنیے گا جس جگہ پر بھی یہ میسیج ہے اپنے بچوں کے لیے جس جگہ پر بھی غمِ شبیر لکھا دیکھنا کر کے آنکھوں کا وضو عشقوں سے دنیا دیکھنا جس جگہ پر بھی غم شبیر لکھا دیکھنا کر کے آنکھوں کا وضو عشقوں سے دنیا دیکھنا دو شر پڑھوں گے ختم کرتا ہوں بات کر کے آنکھوں کا وضو عشقوں سے دنیا دیکھنا ہے نماز افضل کہ ہے شبیر اس کے واسطے ہے نماز افضل کہ ہیں شبیر اس کے واسطے طول جس میں تھا محمد کا وہ سجدہ دیکھنا ہے نماز افضل کہ ہیں شبیر اس کے واسطے ہے نماز افضل کہ ہیں شبیر اس کے واسطے طول جس میں تھا محمد کا وہ سجدہ دیکھنا طول جس میں تھا محمد کا بس آخری شعر طول جس میں تھا محمد کا وہ سجدہ دیکھنا بہت شعر ہے میں نے وعدہ کیا تھا طول جس میں تھا محمد کا وہ سجدہ دیکھنا آخری شہر سنو اپنے حضر امام کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیے جب امام آئے تو قبروں سے بھی بھاگیں گے شریر اپنے بچوں کو بتا دوں یہ جب اتفاق ہے کہ یہ شریر اردو کا بھی ہے یہ شریر ہندی کا بھی ہے جب امام آئے سنی آپ جب امام آئے تو قبروں سے بھی بھاگیں گے شریر سب تماشے ہو چکے اب یہ تماشا دیکھنا جب امام آئے تو قبروں سے بھی بھاگیں گے شریر سب تماشے ہو چکے اب یہ تماشا دیکھنا ہے علی کے چاہنے والوں کی یہ سنت نظیر اس کے کام آنا جسے بھی بے سہارا دیکھنا شکریہ بہت